جن کے گھر میں بیس لیٹر دودھ بھی موجود ہو مکھن بھی موجود ہو تب بھی میمان جائے تو چائے کا پوچھتے ہیں اور اگر آپ نے مہنگے سے مہنگا کھانا بھی کھلا دیا تو آخر میں چائے نہ پوچھی جائے تو کہتے ہیں چاہت نہیں ہوتی علامہ اقبال فرماتے ہیں حقیقت خرفات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی چائے بہت زیادہ نقصان ہے میں اکثر کہتا ہوں ایک چائے ہاب ڈسپرین اور دو چائے ایک ڈسپرین پیئے تو ٹھیک نہیں پیئے تو سر میں درد چائے جو ہے انگریز جب اٹھائی سو سال پہلے آیا تو چائے کا پودا ساتھ لائیا چائے اگر ناران کاغان میں ہوں آپ یورپ میں موجود ہوں تو سردیوں میں تو بہتر ہے لیکن موسم گرمہ کے لیے تو غیر مفید ہے چائے کے اندر تین پرسنٹ کیفین ہے جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے فیفٹن پرسنٹ ٹینک ایسڈ ہے جو آپ کے میدہ کو خراب کرتا ہے اور چائے کے ساتھ ہم آج کل یہ بڑا فیشن چلا ہوئے چائے کے ساتھ پیٹیز پیسٹریز سینڈویچ یہ ہم لیتے ہیں برگرز لیتے ہیں جس سے آپ کا سٹامک جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہے آپ صحت مند ہیں تو صبح بیڈ ٹی پی لیں آپ یقین کیجئے سارا دن آپ کو ایسیڈیٹی رہے گی تضابیت رہے گی چائے میں تیسری چیز جو ہے وہ ہے آئل اس میں ہاف پرسنٹ سے لے کر ون پرسنٹ تک آئل پائے جاتا ہے نیکوٹین بھی پائے جاتا ہے چائے میں چائے پینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے چائے پینی بھی ہے تو چائے انگریز نے بنا کر بھیجی ہے یہ جو چائے ہم بار پر پکاتے ہیں نا پکانے سے آپ کا سٹامک مزید خراب ہوگا اور چائے کو جو ہم گرم کرتے ہیں نا اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ چائے کو پھر سے گرم کیا جاتا ہے یہ سالن نہیں ہے یہ دودھ نہیں ہے کہ آپ پھر سے گرم کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا چائے جیسے ہی دوبارہ گرم کریں گے آپ کی ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی ہائی پلٹ پریشر آپ کا بڑھ جائے گا آپ کا جگر کے لئے بھی نقصان ہے اور سٹامک کے لئے بھی بہت ہی نقصان ہے چائے کبھی گرم نہ کیجئے دوبارہ اور چائے پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ گرم پانی میں یا گرم دودھ میں آپ ٹی بیک ڈال لیجئے کھولتے ہوئے دودھ میں گرم پانی میں ٹی بیک ڈالیں گے تو چائے بہتر رہے گی دودھ میں چائے بنائیے بلیک ٹی کبھی استعمال نہیں کیجئے پیکٹ والے دودھ کی کبھی چائے استعمال نہیں کیجئے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے چائے کے اثرات کو کم کرنے کے لئے دودھ پتی چائے کا استعمال کریں اور اگر آپ نے چائے پینی بھی ہے تو پہلے نمبر پہ لپٹن ہے دوسرے نمبر پہ سپریم ہے میں کسی چائے کو پرموٹ نہیں کر رہا نہ کسی کمپنی کہوں کہ میں جے فلان کمپنی کمیشن دے گی لیکن دنیا میں اچھی چائے جو ہے لپٹن اور دوسرے نمبر پہ سپریم ہے باقی جو کیمیکل کی چائے آ رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اس لیے آپ چائے جو ہے وہ نہ پی جئے تو سب سے بہتر ہے چائے کے الٹرنیٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں لسی موجود ہے صبح کے ٹم لسی پی جئے دودھ پی جئے جوس پی جئے لیمن ٹی پی جئے گرین ٹی پی جئے تلسی ٹی پی جئے پدینہ ٹی پی جئے زیرہ ٹی پی جئے چائے زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے چچڑا پن بھی آتا ہے جو لوگ گرم مزاج کے لوگ ہیں نوچیاں جو چائے کا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کو زیادتی ایام بھی ہوتا ہے اور باوسیر کی شکیت بھی ہوتی ہے اور جو باوسیر کے پیشنڈ ہے وہ چائے کبھی استعمال نہ کریں جو لیور کے پیشنڈ ہے وہ بھی چائے استعمال نہ کریں چائے اوبالنے سے ٹینے گیسٹ کی مقدار پڑ جاتی ہے جن کو باوگولہ کی شکیت ہے جن کو ڈیسنٹری پیچرس ہے جن کو اسال ہیں جن کو جریان اور اطلاع ہوتا ہے ایسی خواتین جن کو لکوریا کی شکیت ہے وہ ہرگز چائے استعمال نہ کریں دیہاتی لوگ جو گاؤں میں چائے پکاتے ہیں اور بیچ میں پر گڑ بھی ڈالتے ہیں اور پک اتنا پکاتے ہیں جیسے کوئی سری پائے پکائے جا رہے ہوں تو یہ غیر مفید ہے اس سے ایسیڈیٹی بھی رہے گی اور ساتھ میں بھوک بھی کم لگے گی اور تیسرے نمبر پر سب سے اہم بات سر میں درد بھی رہے گا